اصل مسئلہ اعتراضات اور ارتداد نہیں ہیں اصل مسئلہ شکوک اور شبہات ہیں اور شکوک اور شبہات ہر اس نوجوان کے دل میں ہیں کہ جو نوجوان خالصتاً سکولی نظام کا پروردہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اسلام میں غلامی کیوں ہے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس عمر میں نکاح کیوں فرمایا میرے ذہن میں فلا سوال ہے یہ شکوک اور شبہات ہے جو اس کے ذہن میں کوچنگ سینٹروں کے ذریعے اسکولوں کے ذریعے کالیجوں اور انورسٹیوں کے ذریعے ڈال دیئے گئے تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے سائنس بھی بتا ہے مجھے ریاضی بھی بتا ہے مجھے شریعت بھی بتا ہے میں حدیث کا بھی ماہر ہوں میں قرآن کا بھی فاضل ہوں اور میں تفسیر بھی جانتا ہوں اور میں دنیا کے تمام غلوم و فنون میں دسترس رکھتا ہوں تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ ممکن نہیں لبریلزم کے یہ سارے کے سارے مفاسد ہیں جو اس وقت آج آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ آپ کی ایک واحد ریاست واحد ریاست کہ جہاں نسلی بنیادوں پر عدم مساوات ہو وہ ایک ہی ہے اور مغرب کی پروردہ ہے اور مغرب اس کی حمایت میں دن رات پھڑا ہوا ہے اور وہ ہے سہیونی ریاست اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں مارا اور نہ مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا ورزقناہم من الطیبات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی کلامه المجید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نصف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا بلکہ اس امت کے مسائل کی فکرمندی بھی عطا کی ہے اور اسی فکرمندی کا مظہر آج کا یہ اجتماع ہے کہ جس میں ماشاءاللہ اکثریت یہاں کے علماء کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنو آدم کا مقام ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنو آدم کو معزز بنایا مکرم بنایا اور اس کے بعد اس کے معزز اور مکرم ہونے کی دو تین دلیلیں پیش کی ہیں اللہ نے یہ پہلی دلیل یہ ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْمِ کہ کبھی سمندروں میں اور کبھی خشکی پر وہ سفر کرتا ہے یہ خصوصیت جانوروں کو حاصل نہیں اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ پاکیزہ رزق عطا کیا اور پھر یہ فرماتا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا کہ اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے انسان کو بنو آدم کو فضیلت دی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان کو بنایا ہے انسان کا مقام بھی اس نے قرآن کریم کے ذریعے تے کر دیا کہ اس کا مقام بلند ہے اب اگر دنیا میں کوئی ایسا نظام آئے کہ جو انسان کو اس کے بلند مقام سے گرا دے تو اس نظام کو مسترد کیا جانا ضروری ہے ایک حدیث امام مسلم رحیم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت خزیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں ذکر فرمائی تھی ان میں سے ایک بات کو تو ہم نے دیکھ لیا اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں پہلی چیز کے جس کو میں نے دیکھ لیا وہ یہ ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم سیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھی اللہ پر ایمان لائے فعلموا من القرآن انہوں نے قرآن سیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کے لیے چنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخابی بننے کا شرف جن کو عطا کیا تھا ان کے دلوں میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اللہ رب العزت نے امانت کا بیج ڈالا اور یہ امانت کا بیج جب بڑھا تو ان کے دن تیار تھے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھیں اور اس کو قبول کریں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امانت اٹھنے لگی ایمانداری اٹھنے لگی اور جب ایمانداری اٹھی تو اس طریقے سے اٹھی کہ حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قبیلے میں قوم میں شہر اور قریے میں کوئی ایک آج اس طرح ہوا کرتا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہی بہت اماندار ہے بہت ہی ایماندار شخص ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ حضرت خزیفہ دور صحابہ کے تعلق سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب امانت اٹھنے لگی ہے اب چودہ صدیوں کے بعد آج امت کا کیا حشر ہے یہ ہمارے سامنے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس امانت کا ایمان سے کیا تعلق ہے دونوں کا جو مشتقمن ہے وہ ایک ہی ہے ایمان کبھی اور امانت کبھی لیکن دونوں کا تعلق کیا ہے یہ اگلی حدیث میں امام مسلم رحیم اللہ نے بیان فرما دیا امام مسلم کی جو صحیح ہے وہ اس کی جو اصل اس کا جو کمال ہے وہ ہے اس کی ترتیب اور اس ترتیب کے ذریعے امام مسلم رحیم اللہ بہت سی باتیں اس طرح کہہ جاتے ہیں کہ پہنے والے کو جب تک کہ اگر اس کے اندر اس میں بصیرت ہے تب ہی وہ سمجھے گا اگر بصیرت نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں سکے گا ترتیب اس قدر شاندار ہے امام مسلم کی اگلی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد ہے کہ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ عُودًا عُودًا کہ چٹائی کے تنکوں کی طرح ایک کے بعد ایک فتنے دلوں کے پاس دلوں کے سامنے پیش دیے جائیں گے دلوں پر پیش دیے جائیں گے کچھ دل ان کو قبول کر لیں گے اور جو دل ان فتنوں کو قبول کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک کالا نقطہ پیدا کر دے گا اور وہ پھر کالا اور سیاہی پن وہ کالا پن بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ دل مکمل سیاہ ہو جائے گا اس ترتیب سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کے دل سے ایمانداری امانداری ختم ہو گئی تو پھر اس کا دل فتنوں کا شکار ہو جائے گا اور اگر امانداری اور ایمانداری باقی رہی تو دنیا میں چاہے کتنے ہی فتنے ہو لیکن اس کا دل محفوظ رہے گا اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری کیا ہے اور ہم کیسے ایماندار بن سکتے ہیں میں عام طور سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی امانداری یا ایمانداری کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے وہ کون شخص ہے کہ جو اس بات آپ کا مستحق ہے کہ آپ اس کے سامنے ایمانداری کا اظہار کریں سب سے زیادہ تو جواب صحیح یہ ہوگا کہ آپ خود کوئی دوسرا نہیں آپ کی اولاد نہیں آپ کے والدین نہیں ان سب کا نمبر بعد میں پہلے پہلا نمبر آپ کا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایماندار بن جائیں آپ اپنے ساتھ اماندار بن جائیں اور کوئی اس طریقے سے کہ اگر ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی امانداری اور ایمانداری باقی ہے جس دن ہم یہ اعتراف کر لیں کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ اس سے کہیں کم ہے کہ جتنا ہمیں معلوم نہیں ہے اور جتنا ہمیں معلوم نہیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہمیں معلوم ہے خواہ ہماری ہم اپنے میدان میں کتنی ہی مہارت رکھتے ہوں اپنے میدان میں کتنا ہی طولہ رکھتے ہوں لیکن دنیا میں معلومات اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہوں تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے سائنس بھی پتا ہے مجھے ریاضی بھی پتا ہے مجھے شریعت بھی پتا ہے میں حدیث کا بھی ماہر ہوں میں قرآن کا بھی فاضل ہوں اور میں تفسیر بھی جانتا ہوں اور میں دنیا کے تمام غلوم و فنون میں دسترس رکھتا ہوں تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ ممکن نہیں اگر آپ اپنے اندر اپنے آپ سے ایمانداری پاتے ہیں تو اس بات کا اعتراف بھی پاتے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں آج کے دور میں جو فتنے دنیا میں پھیل رہے ہیں وہ اس آدم اعتراف کی وجہ سے پھیل رہے ہیں اعتراف کی وجہ سے نہیں جس دن آپ یہ اعتراف کر لیں اس دن فتنے رکھ جائیں لوگ کہیں شکیلیت کا شکار ہیں تو کئی قادیانیت کا شکار ہیں کئی ارتداد کا شکار ہیں تو کوئی ملحد بن رہا ہے اور کچھ نہیں تو شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور شکوک و شبہات وہ اپنے دل میں بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کو پروستے رہتے ہیں اور ان کو بڑھاتے رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتراف نہیں ہے جس دن ایک نوجوان کے دل میں یہ اعتراف ہو جائے کہ بھئی مجھے قرآن کا علم نہیں ہے میں عربی زبان نہیں جانتا میں نقل صرف سے واقف نہیں ہوں میں تفسیر سے واقف نہیں ہوں حدیثیں میں کتنی جانتا ہوں میں نماز پڑھنا سے ہی نہیں جانتا اور ذہن میں میرے آ رہے ہیں الٹے سیدھے شبہات قرآن کریم کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے سے متعلق آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اور وہ شبہات اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں بلکہ ان کو پکا رہا ہے اور ان شبہات کو اعتراضات میں تبدیل کر رہا ہے اگر اس میں یہ امانتداری اور امانداری کا اعتراف موجود ہے تو شبہ آئے گا اور چلا جائے گا وسوسے کے شکل میں اور وعند اللہ مسئول نہیں ہوگا لیکن اگر وہ بیمان ہے اور بیمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو سب جانتا ہوں سائنس کا مجھے مکمل علم ہے یہ گارنٹیٹ بات ہے کہ جو لوگ آپ کو جو نوجوان سکولوں میں کالیجوں میں یا مختلف کوچنگ سینٹرز میں ملتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیزکس کی کلاس لے لی ہم نے میتھمیرکس کی کلاس لے لی ہم نے جیوگرافی پڑھ لی ہم نے یہ اور وہ علوم پڑھ لیے تو ہم ہمیں مکمل دسترس ان علومیں دنیاویہ کے اوپر ہو گئی یا علوم حسریہ پر ہو گئی وہ لوگ سائنس کا ایک لفظ نہیں جانتے وہ سائنٹیزم کا شکار ہیں اب سائنٹیزم کیا ہے یہ علاق موضوع آج کا ہمارا موضوع لیبرالزم جو شکوک و شبہات کی بنیاد ہے میں نے شروع میں جس آیت کا حوالہ دیا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے مقام بلند کو ذکر کیا ہے اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہر وہ نظام جو انسان کو اس کے مقام بلند سے گرا دے وہ نظام قابل مضمت ہے قابل ترک ہے مثلا آج کے دور میں جو صورتحال دنیا کی ہے اور خصوصا مغربی ممالک کی اور دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے جو صورتحال اس وقت امریکہ کی ہے یورپ کی ہے یہ میں سمجھئے کہ ہمارے یہاں وہ نہیں ہیں انٹرنیٹ پر جو ہوتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے ہاں اس کو لوگوں کے مزاج کا حصہ بننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے یعنی جو چیزیں آج کی تاریخ میں مثلا امریکہ اور یورپ میں ہو رہی ہیں وہی چیزیں آپ عمومن اپنی سڑکوں پر اور اپنے عزیت کے ماحول میں فتنہ بنتا وہاں ہے اس کے بعد اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور یہاں سب امپورٹ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے تو یہ طریقہ کار اور نظام ہے جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے تو انسان اپنے اس مقام بلنس سے اتنی پستیوں میں گر چکا ہے کہ اگر ہم ان پستیوں کا آپ کو دیکھنے لگیں تو سب لوگ حیرت زدہ ہو جائیں کہ دنیا میں ایسے بھی انسان بستے ہیں مثال کے طور پر ایک جانور ہے وہ کسی کو اگر مارتا ہے شکار کرتا ہے تو وہ صرف دو وجہ سے کرتا ہے یا تو اس کو بھوک لگی ہے اور اس کو بھوک مٹانی ہے تو یہ نیچر کا حصہ ہے کہ وہ شکاری جانور شکار کرے گا یا یہ کہ وہ خوف میں مقتلع ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو دو ہی وجہ سے وہ کسی کا شکار کرے گا یا کسی کو مارے گا انسان بعض مرتبہ نہ خوف کی وجہ سے مارتا نہ بھوک کی وجہ سے مارتا بلکہ وہ شوق میں مارتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو قتل کا کانٹریکٹ لے لیتے ہیں اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں مارا اور نہ مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا تو ذرا تصور کریں کہ جانور کے یہاں تو پھر بھی اخلاقیات واقع ہیں کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ شکار کرتا ہے انسان تو جانور سے نیچے گر چکا ہے کہ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے لیکن وہ قتل کر رہا ہے اسی طریقے سے جانور جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جب وہ بھوک سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہی کھا لیتے ہیں اس کو بولتا اس کو انگلیش میں اس کے لیے ایک اسطلاح ہے انفینٹسائیڈ اب کوئی یہ کہے گا کہ جانور تو کر سکتا ہے لیکن انسان نہیں کر سکتا انسان اتنی بڑی تعداد میں یہ حرکت کرتا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے جس کو ہم اسقات حمل کہتے ہیں اب اسقات حمل میں بعض مرتبہ عورتیں اپنے حمل کو تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد نونو مہینے سے یعنی وضع حمل سے بالکل پہلے اسقات کراتی ہیں اور یہ تعداد انیس سو بیاسی سے لے کر تقریباً دو ہزار بیس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہے چالیس ملین اور صرف امریکہ میں اب دنیا بھر کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں تو کتنی بڑی تعداد ہوگی اور یہ جو اسقات حمل ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یورپ اور امریکہ میں جو اسقات حمل ہوتا ہے وہ صرف دو وجہ سے ہوتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد یا عورت جو بھی اس پروسس میں شامل ہیں جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ ایک پولٹیکل اسٹیکمنٹ دینا چاہتے ہیں پولٹیکل اسٹیکمنٹ یعنی سیاسی بیانیاں امریکہ میں ایک بحث چلتی ہے وہ بحث یہ ہے کہ بھئی ہمیں چونکہ مکمل آزادی ہے تو اسقات کی بھی آزادی ہونی چاہیے اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں آزادی تو مکمل ہے لیکن اسقات کی آزادی نہیں ہے اسقات حمل کی آزادی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت امریکہ میں جو پارٹی الیکشن جیتی ہے ٹرمپ کی پارٹی ان کو ریپبلیکنز بولا جاتا ہے اور جو پارٹی ہاری ان کو ڈیموکریٹس بولا جاتا ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلیکن کے جو ایجنڈے ہوتے ہیں الیکشن کے ان میں اسقات حمل صرف احریفت ہوتا ہے ڈیموکریٹس یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسقات حمل کی آزادی ہے اور ریپبلیکنز یہ کہتے ہیں کہ اسقات حمل کی عورتوں کو آزادی نہیں ہے تو ڈیموکریٹس سے وابستہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اسقات حمل محض اس لیے کراتی ہیں تاکہ ان کی وابستگی اس پارٹی سے باقی رہے ان کے سامنے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا اور اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ ابورشنز ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ اپنی ملازمت اپنے کریئر کی وجہ سے اسقات حمل کرائے جاتا ہے جانور اپنے بچے کو مارتا ہے بھوک کی وجہ سے لیکن انسان اپنے آنے والے بچے کو صرف سیاسی بیانیہ کی وجہ سے قتل کرتا ہے اس ملک میں اگرچہ اسقات حمل پر پابندی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ گلیوں گلیوں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس لیے ہوتے ہیں اب تو پابندی لگے ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ حمل میں جو جو ہونے والا بچہ ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی اگر لڑکی ہے تو اس کا اسقات کرا دو یہ صورتحال انسان کے اندر ہے تو انسان کو اللہ نے معزز بنایا لیکن اس نے اپنے آپ کو جانور سے نیچے گرا جیا نیکروفیلیا ایک اسطلاح ہے نیکروفیلیا کا مطلب ہے کسی مردہ سے جمع کرنا جانور یہ کام کبھی نہیں کرے گا لیکن انسان یہ بھی کرتا ہے اور بہت سے انسان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پائے گئے ہیں امریکہ جیسے ملک میں اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے ہم معاشرتی اعتبار سے کچھ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی لاش کے ساتھ یہ عمل کرتا ہوا پایا جائے تو نہ اس کو پولیس کی نفتار کرے گی نہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ لگے گا کچھ نہیں کیوں اس لیے کہ جس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے وہ چھوکے کسی بھی احساس سے محروم ہے لہٰذا اس کے ساتھ اگر یہ حرکت ہوئی ہے تو وہ اپنے حق کو مانگنے کے لیے زندہ نہیں ہے موجود نہیں ہے لہٰذا اس کا کوئی حق نہیں ہے تو انسان نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیا یہ کیوں گرایا یہ اس لیے گرایا جو کہ انسان کو تین سو چار سو سال پہلے ایک نظام دیا گیا اور وہ نظام ہے لبرالزم لبرالزم کے یہ سارے کے سارے مفاسد ہیں جو اس وقت آج آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں لبرالزم کیا چیز ہے لبرالزم کا بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں آزادی اظہار رائے لیکن آزادی اظہار رائے محض اس کی ایک مثال یا اس کا ایک مظہر ہے لبرالزم کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اخلاقی فلسفہ ہے جو مساوات آزادی اور حق کے اختیار کو بڑھانے میں یقین رکھتا ہے یہ ایک ایسا اخلاقی فلسفہ ہے جو آزادی مساوات اور حق کے اختیار کو بڑھاوا دینے میں یقین رکھتا ہے یہ لبرالزم کی تعریف ہے یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آزادی اور زیادہ سے زیادہ مساوات اور ایکوالٹی ہو مساوات کو مثلاً دینے آپ کہ مساوات کسے کہتے ہیں آج کل آپ آج کل ہی نہیں بلکہ گزشتہ تیس پیتیس سال سے ہم یہ چیزیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہے کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ مساوات نہیں ہے جیسے ہی اور مجھے ایک گلا بھی ہے ہمارے تبقی علماء سے وہ یہ کہ جب ہم مغربی تہذیب کے تعلق سے یا ان افکار کے اوپر لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے اور ہم ان خیالات کو اور ان معیارات کو اپنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بھی ان معیارات کے اوپر کھرا اترتا ہے مثال کے طور پر مساوات کا مسئلہ ہے جب کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی اسلام میں تو مساوات نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان تو فورا ہمارا جواب ہوتا ہے کہ ایک سن نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بالکل ہے مرد اور عورت بلکل مساوی ہیں حالانکہ بنیادی طور پر مساویات کا معیار اخلاق ہونا یہ غلط ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مساوات ہے اور اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو معاملہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مغرب کے اس اصول کو اختیار کر لیا اور اسلام کو اس اصول کے تابعے کر دیا بلکل ایسے ہی جب ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اسلام میں تو آزادی اظہار رائے نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے کہ نہیں کس نے کہہ دیا اسلام میں بھی آزادی اظہار رائے ہیں تو فوراں ہم نے مغرب کے اصول کو مان لیا اور اسلام کو اس اصول کے تابعے کر دیا یہ ہے معذرت خواہنہ رویہ اسلام مطلقاً مساوات کا قائل نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ مغربی تہذیب مطلقاً مساوات کی قائل نہیں ہے مطلقاً مساوات اور مطلقاً آزادی اور مطلقاً حق اختیار اس کائنات میں ممکنی نہیں ہے مساوات کیا چیز ہے مساوات یہ ہے کہ دو یکسا چیزوں کو کے ساتھ یکسا معاملہ کرنا اور دو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف معاملہ کرنا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثلاً یہ مجمع یہاں موجود ہے اور میں کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہوں کہ بھئی آپ فوراً اٹھ جائیے اور یہاں سے نکل جائیے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ معلومات ہو کہ یہ شخص اپنے لوگوں میں سے نہیں ہیں یہ مثلاً شکیلی ہے یہ مثلاً قادیانی ہے یہ مثلاً مرتد ہے یہ جاسو سے دشمن کا وغیرہ وغیرہ اب میرا مجمع میں سے اس شخص کو منتخب کر کے نکال دینا اور اس کو یہاں سے بھگا دینا یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہوگا اور آپ سب لوگ اس کو بلکل تسلیم کریں گے اور کہیں گے کہ بلکل صحیح معاملہ ہوا لیکن اگر ایسا نہیں ہے میں نے محض وہم کی بنیاد پر ایک شخص کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں حالانکہ وہ شخص ہم میں کا ہی ہے وہ ہم جیسا ہی دیکھتا ہے ہمارے جیسا ہی اس کا حلیہ ہے وہی اس کے افکار ہیں وہی اس کے خیالات ہیں تو میرا اس کو منتخب کر کے اٹھانا اور اس کو نکال دینا غلط ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم جیسا ہے وہ یقصہ ہیں تو اس کے ساتھ یقصہ معاملہ کیا جائے گا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے گا لیکن اگر کوئی شخص مختلف ہے تو اس کے ساتھ مختلف معاملہ کیا جائے گا آپ بیٹھیں گے وہ جائے گا یہ مساوات ہے اس کی ایک اور مثال آپ لیں آپ مثلا کسی دارالفتہ میں ہیں مفتی کا عہدہ آپ کے پاس ہے اور آپ کا ایک دوست آپ کے پاس آیا جس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے احوال و کوائف سے واقف ہیں اس کی صحت کیسی ہے اس سے واقف ہیں اور وہ آپ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے یہ فتوہ چاہیے کہ یہ جو ڈرنک ہے یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں اور آپ کیونکہ پہلے سے واقف ہیں کہ یہ شخص شگر کا مریض ہے تو آپ یہ کہے کہ نہیں یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے اسی کے بعد اسی مجلس میں ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ ڈرنک میرے لیے درست ہے یا نہیں اسی ڈرنک کے بارے میں سوال ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل درست ہے تو پہلا شخص یہ شکایت کر سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کون سے دال لفتہ سے فتوے کے ڈگری لی ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہے ایک ہی چیز ہے میرے لیے تو آپ نے کہہ دیا کہ درست نہیں ہے اور اس کے لیے کہہ دیا کہ درست ہے یہ فرق کیوں تو آپ کیا جواب دیں گے کہ تم دونوں کی حالت یقصہ نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے تم شوگر کا مریض ہو اور اس ڈرنک سے تمہارے شوگر میں اضافہ ہوگا اور اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ شوگر کا مریض نہیں ہے وہ نارمل بندہ ہے اس کے وہ اگر پیے گا تو شوگر میں اضافہ نہیں ہوگا اس لیے میں نے جو جواب دیا تو جواب میں تم الگ الگ یا یہ جو یقصانیت ہے یا نہیں پاتے مساوات کا مطلب یہی ہوا کہ دو یقصہ معاملات کو ایک طریقے سے ٹریٹ کرنا یا ایک طریقے سے ان کو سمجھنا اور دو مختلف معاملات کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا اور اس کو سمجھنا یہ مساوات ہے اب ایک اعتراض اسلام پر ہوتا ہے اور بڑا ہی عام اعتراض ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر مسلمان کو تو جزیہ نہیں دینا لیکن زمین کو جزیہ دینا پڑتا ہے اور جزیہ دے کر اپنا تحفظ خریدنا پڑتا ہے لیکن ایک مسلمان ہے تو وہ کبھی جزیہ نہیں دیتا اور اپنے تحفظ نہیں خریدتا ہے تو یہ جو ایک ہی ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیوں ہوتا ہے یہ اعتراض عام طور سے شبہ کی شکل میں بہت سے نوجوانوں کس دلوں میں پایا جاتا ہے اور ملحدین و مرتدین تو عام طور سے یہ اعتراض اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمی اور مسلمان اگرچہ ایک ہی حکومت کے تحت رہ رہے ہیں اگرچہ اسلامی حکومت کے سیٹیزنز اور شہری ہوں لیکن دونوں یقصہ نہیں ہیں یہ یقصہ کیوں نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لیے نہیں ہے کہ کعقیدہ کچھ ہے دوسرے کعقیدہ کچھ ہے وہ تو ہے ہی اپنی جدہ لیکن زمیوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو فوج میں شامل نہیں ہونا ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہاں ہر مسلمان فوجی ہے ایک اسلامی حکومت کا تو جب ان کو فوج میں شامل نہیں ہونا تو حفاظت ان کی کون کرے گا حفاظت تو مسلمان کریں گے جب ان کو فوج میں شامل نہیں ہونا تو وہ اپنی حفاظت نہیں کریں گے ان کی حفاظت کی جائے گی مسلمان تو حفاظت فراہم کرنے والا ہے تحفظ فراہم کرنے والا ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا لہٰذا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم جزید ہو اور مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں جزیہ کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ذمہی اس خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے بھی فوج میں بھرتی ہو نہ ہے تو جزیہ اس سے ساکت ہو جاتا ہے تو دونوں معاملات یقصہ نہیں جب دونوں یقصہ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ یقصہ معاملہ نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے اسلامی حکومت کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر مساوات نہیں پائی جاتی مثلا ایک مسلمان کو تو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کی بات کرے اپنے دین کی تبلیغ کرے لیکن ایک ذمہی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرے تو یہ جو مساوات آپ جب جواب دینے لگیں گے تو اس کے دو ہی جواب ہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں کافر کو بھی ذمہی کو بھی ایک مسلم ملک میں ایک اسلامی ریاست میں اپنے دین کی تبلیغ کا حق ہے اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ چیز غلط ہے تبلیغ کا حق نہیں ہے اگرچہ میں مساوات کو اہم ترین اصول تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کو تبلیغ کا حق نہیں ہے تو آپ کا اصول ٹوڑ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے بعض مرتبہ تحقیقی جواب نے الزامی جواب دینا ضروری ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے کہ مساوات ایک اخلاقی معیار ہو ہمیں یہی چیز تسلیم نہیں ہے اور مغرب اس چیز کو دن رات ثابت کرتا ہے مغربی تہذیب میں جس طرح عدم مساوات پائی جاتی ہے دنیا میں کئی نہیں پائی جاتی ہے مثلا دنیا کی ایک واحد ریاست واحد ریاست کہ جہاں نسلی بنیادوں پر عدم مساوات ہو وہ ایک ہی ہے اور مغرب کی پروردہ ہے اور مغرب اس کی حمایت میں دن رات پھڑا ہوا ہے اور وہ ہے سہیونی ریاست اگر کوئی شخص انڈیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ یہودی ہے یہودی ان نسل ہے تو باقاعدہ سہیونی ریاست اس کو خرچہ دے گی ٹکٹ دے گی اس کا پاسپورٹ آئے گا شہریت اس کو دی جائے گی اور وہ شہریت لے کر وہاں پہنچے گا لیکن انیس سو چھے سٹھ سے پہلے جتنے مسلمان وہاں آباد تھے جو آج ریفیوجی کی شکل میں مختلف ملکوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس آنا چاہتے ہیں واپس نہیں آسکتے حالانکہ وہ وہی کے باشندے ہیں کیوں؟ چونکہ ان کی نسل الگ ہے اور اس کی نسل الگ ہے تو نسلی بنیادوں پر قانون منا کر وہاں پر عدم مساوات کو نہ صرف یہ کہ اس کی ترویج کی جاتی ہے بلکہ فخیہ پوری دنیا میں بیان کیا جاتا ہے اور مغرب اس کے اوپر خوش ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ عدم مساوات ایک غلط رویہ ہے تو پھر اس سے یہ کہنا چاہیے کہ پھر اس غلط رویہ کو ہر جگہ ٹھیک کرو ان ملکوں میں بھی ٹھیک کرو کہ جن کی حمایت میں تم کھڑے ہو ایسے ہی آپ تحقیقی جواب کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے ملک میں اسلامی حکومت میں دین کی بات کرنا اس کے لیے اس لیے درست ہے چونکہ دین اس ملک کا بنیادی کانسٹیٹیوشن ہے یعنی پورا جو دستور ہے وہ اس دین کے اوپر کھڑا ہے اس لیے تو وہ اسلامی ریاست ہے اب اگر کسی کافر کو زمی کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ یہودیت کی عیسائیت کی یا کسی اور مذہب اور دین کی ترویج کرے تو وہ اس دستور کے خلاف اس ملک کے دستور کے خلاف تبدی کر رہا ہے کیا دنیا کی کوئی ریاست کیا دنیا کی کوئی حکومت اپنے ملک کے دستور کے خلاف بولنے کی اور دستور کے خلاف چیزوں کی نشر و اشاعت کی اپنے باشندوں کو اجازت دے سکتی ہے نہیں دے سکتی تو پھر اسلامی ریاست سے یہ مطالبہ کیوں تو یہ جو مساوات کا رویہ ہے اس کو جیسے ہی آپ ایک عالی اخلاقی قدر اور اصول مان لیں گے تو فوری طور پر آپ معذرت خواہنا رویہ کا شکار ہو جائیں گے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا آپ جواب نہیں دے پائیں گے خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور دوسروں کو بھی مطمئن نہیں کر پائیں گے مغرب جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کوئی اصول دیتا ہے کوئی بات بتاتا ہے تہذیب کا کوئی حصہ آپ کو دیتا ہے تو ہمیشہ اس کے تعلق سے تشکیق کی نگاہ سے ادھر دیکھئے اس کو شک بھری نگاہوں سے دیکھیں چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گربڑی ہو اس کو بالکل آنکھ بن کر کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رہا مساوات کا قصہ اب آجائیں آزادی پر ایک کتاب ہے اور یہ کتاب انگریزی میں دکھی گئی ہے اس کتاب کا انوان کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ متلقاً آزادی ممکن نہیں ہے یعنی جو لوگ آزادی کے قائل ہیں کہتے ہیں آزادی چاہیے آزادی چاہیے ہمیں بولنے کی آزادی لکھنے کی آزادی صحافت کی آزادی پریس کی آزادی فلاں کی ڈھکا کی وہ خود یہ بات اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں متلقاً آزادی ممکن نہیں ہے ایک واقعہ بلکہ واقعہ کا یہ تو قانون ہے مختلف ملکوں کا آپ ہولوکاوسٹ کا یورپ میں انکار نہیں کر سکتے اگر آپ یورپ میں ہولوکاوسٹ کا انکار کریں گے تو یہ قابل سزا جرم ہے کینیڈا کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مازادی کے چیمپئن ہیں کینیڈا میں ایک باقاعدہ کیس آیا کہ جس میں ایک سکول کے ٹیچر نے اپنی سکول میں کلاس پڑھاتے ہوئے بچوں سے یہ کہا کہ بھئی ہمارے ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں ہر چیز کے اوپر یہودیوں کا غلبہ ہے سیاست میں وہ ہیں اقتصادیات میں وہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہودی لابی پوری دنیا کو چلا رہی ہے یہ چیزیں ہم دن رات کہتے رہتے ہیں لیکن کسی بچے نے یہ بات سکول کے پرنسپل کو ریپورٹ کر دی معاملہ عدالت میں چلا گیا سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا اس کو سزا بھی دی گئی جیل کی اب یہ وہ ممالک ہیں جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے حاصل ہے ہم آزادی اظہار رائے کو پرموٹ کرتے ہیں اسی آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر جب وہاں قرآن کریم کے نسخے جلائے جاتے ہیں اور مسلم امت احتجاج کرتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں آزادی اظہار رائے ہیں اسی آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں بولنے کی آزادی ہے لکھنے کی آزادی ہے لیکن جب اخصاص کمیونٹی کے تعلق سے حقیقت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اس آزادی کو ختم کر دیا جاتا ہے اس پر پابندی لگ جاتی ہے ایک انسان پابندے سلاسل ہو جاتا ہے محض اس لیے کہ اس نے حقیقت کا اظہار اپنے کلاس روم میں کیا یہ کوئی اتکا دکا واقعات نہیں ہیں یہ وہاں کے قوانین ہیں اس لیے جب ہم آزادی کے تعلق سے بات کریں تو ہمارا رویہ اور ہمارا ذابطہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام آزادی ضرور دیتا ہے لیکن جس طریقے سے تم مطلقا آزادی کے قائل نہیں ہوں ہم بھی مطلقا آزادی کے قائل نہیں ہیں تم جس طریقے سے آزادی کو مقید کرتے ہو ہم بھی آزادی کو مقید کرتے ہیں فرق کتنا ہے کہ تمہارے یہاں آزادی کو مقید کیا گیا ہے جب یہودیوں کا معاملہ آتا ہے ہمارے یہاں آزادی کو مقید کیا گیا ہے جب مذہبی مقدسات کا معاملہ آتا ہے اور مذہبی مقدسات میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت شامل نہیں ہے بلکہ قرآن کریم نے تو اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو تو ہمارے یہاں مذہبی شخصیات یا مقدسات میں تمام چیزیں شامل ہیں ہم نے تو آزادی کو وہاں مقید کیا تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا رہا اسی طریقے سے ایک اور ذابطہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ ذابطہ ہے حق خود اختیار حق اختیار کا حق اختیار کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مجھے مجھے حق ہے کہ میں چاہے کسی بھی روئیے کسی بھی نظریے کسی بھی فکر کا انتخاب کروں لہٰذا ایک شخص کو یہ اختیار ہونا چاہیے ایک اسلامی ریاست میں کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ یہودیت اختیار کر لے وہ عیسائیت اختیار کر لے اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے دین کو چھوڑ دے اور اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہ ہو اس اصول کو بنیاد بنا کر ارتداد کی سزا کا انکار کیا جاتا ہے اب جب ہم سے یہ سوال ہوتا ہے ہم میں سے بہت سو سے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے عقلی بنیادوں پر ثابت کریں گے کہ ارتداد کی سزا بلکل ٹھیک ہے اس کو کس طریقے سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ اسلام اگر ارتداد کی سزا کا قائل ہے تو یہ بلکل انصاف پر مبنی عمل ہے انصاف پر مبنی رویہ ہے پریشانی عصوت ہوتی ہے جب ہم حق اختیار کو ایک اعلی اخلاقی اصول کے طور پر قبول کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حق اختیار بھی محدود ہے آپ جس چیز کو بھی چاہیں منتقب نہیں کر سکتے مغرب میں مسئلہ نہیں ایک بچہ ہے چودہ سال کا بچہ چودہ سال کی عمر اگر وہ جا کر سکول میں اپنے پینسپل یا کاؤنسلر کو یہ کہے کہ مجھے کچھ ایسا لڑکا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں تو اس کو فوری طور پر باقاعدہ حکومت کی مدد سے اس کو دوائیں دی جاتی ہیں جس سے اس کے جو ہارمونز ہیں وہ بدل جائیں اور آہست آہستہ دو سال چار سال پانچ سال میں اس کے اندر جسمانی تبدیلی ہو اس کے افکار اور خیالات کے اندر تبدیلی ہو اور چار پانچ سال میں وہ اپنی جنس تبدیل کرالے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اس چیز سے کیوں اس لیے کہ اس کو حق کے اختیار ہے اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ لڑکا بنا رہے ابھی اختیار ہے کہ وہ لڑکی بن جائے اس پر ایک واقعہ یاد آیا اور یہ واقعہ میں نے مختلف نشستوں میں سنایا بھی ہے غالباً چار یا پانچ سال پہلے کی بات ہوگی میرے پاس ایک صاحبہ نے فون کیا اور انہوں نے اپنی لڑکی کا واقعہ ذکر کیا کہ میری لڑکی چودہ سال کی ہے اور وہ لڑکوں کے جیسے کپڑے پہنتی ہے شروعات میں تو ہم نے اس کو اگنور کیا لیکن پھر اس کی عادتیں لڑکوں جیسی ہونے لگیں اور اب وہ اپنے آپ کو لڑکا ہی سمجھتی ہے اور ہم اس تعلق سے بڑے پریشان ہیں آپ کچھ کریں تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ نے جو مجھ سے رابطہ کیا ہے وہ کس چیز کے کس طرح کا حل آپ کو چاہیے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ دعا بتا دوں آپ کو تو ٹھیک ہے میں دعا بتا دوں گا لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا لڑکی کا باقاعدہ علاج کیا جائے تو میں سائیکولوجس نہیں ہوں میں ماہر نفسیات نہیں ہوں یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے تو اس خاتون نے جواب دیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ نفسیاتی بیماری ہے چونکہ میں خود ماہر نفسیات ہوں اور نہ صرف یہ کہ میں ماہر نفسیات ہوں لڑکی کا باپ بھی ماہر نفسیات ہے ہم دونوں سائیکائیسٹس بھی ہیں سائیکولوجس بھی ہیں تو میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا کہ کیا آپ کے اور آپ کے ہزمنٹ کے شوہر کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے کلینک میں بیٹھے ہوں اور کوئی شخص آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں لڑکا ہوں لڑکی جیسا محسوس کر رہا ہوں یا کوئی لڑکی کہے کہ میں لڑکا جیسا محسوس کر رہی ہوں اور آپ اس کو کہیں کہ تمہیں نفسیاتی بیماری نہیں ہے اور آپ اس کی مدد کے طور پر کچھ دمائے دے دیں تاکہ وہ آگے چل کر اپنی جنس کو تبدیل کرالے تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو دن رات ہوتا آیا ہے ہم نے کتنے ہی لوگوں کو دوا دیئے تاکہ وہ اپنی جنس تبدیل کرالے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا جو لائسنس ہے حکومت کی طرف سے دیا ہوا وہ منصوخ ہو جائے گا ہم یہ کری نہیں سکتے ہم اپنی بچی سے بات نہیں کر سکتے کہ اس کو نفسیاتی بیماری ہے چونکہ جس دن ہم نے اس کو یہ کہہ دیا اور اس نے حکومت کو فول کر دیا تو ہم دونوں کا لائسنس منصوخ ہو جائے گا اور ہم کچھ کھانے کھانے کمانے کے لائق نہیں رہیں گے اس لیے ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں اب ذرا تصور کریں کہ مریض کو تو اختیار ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرا لے ڈاکٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تم کو ایک دوال کر دے رہا ہوں تاکہ تم جنس تبدیل نہ کراؤ ڈاکٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کو بیماری قرار دے دے ہم مریض کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو نورمل سمجھے اور دوالے کر اپنی جنس تبدیل کرا لے تو پھر اختیار غیر محدود کر رہا ہے یہ تو محدود ہو گیا میں نے اس والدہ سے پوچھا کہ آج کل آپ کہاں رہتی ہیں کہنے لگی کہ ہم لوگ پہلے صوبہ کیلیفورنیا میں رہتے تھے اب ہی یہاں شکاگو میں آئے ہیں ہمارا جو شہر ہے شکاگو جہاں میں رہتا ہوں تو لوگ ازراح مزاق اس کو شکاگو شریف کہتے ہیں اور اس کی شرافت کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دنیا چاہے مسلمان کہیں بھی رہتے ہوں مدرسوں کی وجہ سے شرافت کی قائل ہو جاتی ہے تو شکاگو میں پہلا مدرسہ نہ صرف یہ کہ پہلا مدرسہ ہے اس ملک کا بلکہ سب سے زیادہ مدرسے ہیں وہاں مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی ہے اپنے اسکولز ہیں اپنے کالیجز ہیں بہت مضبوط مسلمانوں کی کمیونٹی ہے اس لیے ازراح مزاق لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تو شکاگو شریف میں رہتے ہیں تو وہ خاتون اس لیے آئی تاکہ اس کو مسلمانوں کا کچھ ماحول مل جائے بعد اس کا فون آیا کہ اب میری بیٹی واپس آ رہی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے اس نے کہا کہ میں نے ماحول بدل دیا اب میں اس کو ایک لڑکیوں کے مسلم سکول میں بھیج دی ہوں تو یہاں ماحول مختلف ہے تو یہ جو خیالات اور وسوسیں اس کو آتے تھے وہ چلے گئے اس سے کیا ثابت ہوا اس سے ثابت ہوا کہ یہ وہ وساویس ہیں یہ وہ خیالات ہیں کہ جن کو شیطان لوگوں کے نوجوانوں کے دلوں میں ڈالتا اور پھر شیاطین انس ان شیاطین جن کی مدد کرتے ہیں ان کو دوائے دیتے ہیں ان کے جنڈر کو تبدیل کرانے میں ان کی مدد کرتے ہیں اور یوں معاشرہ اور خاندان تباہ ہو جاتا ہے لبرالزم کا واحد مقصد خاندانوں کو تباہ کرنا ہے چاہے وہ مساوات کے ذریعے ہو چاہے وہ آزادی کا کھوکلے نعرے کے ذریعے ہو اور چاہے وہ حق اختیار کے کھوکلے نعرے کے ذریعے ہو خاندان کسی طریقے سے تباہ ہو یہ لبرالزم کا بنیادی مقصد ہے سبحانہ وتعالی انسان کو معزز اور مکرم قرار دیتا ہے لبرالزم انسان کو انسانیت کے درجے سے ہٹا کر جانوروں کے درجے سے بھی نیچے لے کر جاتی ہے یہ وہ نظام ہے اس لیے اس نظام کو سمجھنا اور اس نظام کا رد کرنا بے انتہا ضروری ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ نظام امریکہ میں پایا جاتا ہوگا تو یہ مہاں کی باتیں ہیں بڑے ملکیں بڑی باتیں ہیں ایسا نہیں ہے یہ نظام ہر محلے میں ہے چونکہ جو شخص بھی یہ کہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہونی چاہیے جو شخص بھی یہ کہے کہ آزادی لا محدود ہونی چاہیے جو شخص بھی یہ کہے کہ فلا کی آزادی فلا کی آزادی جو شخص بھی یہ کہے کہ مجھے اختیار کا حق ہے جو شخص بھی یہ کہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے جو شخص بھی یہ کہے کہ انسانیت سے بلند کوئی چیز نہیں ہے یہ تمام وہ نعرے ہیں کی کوک سے نکلے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے دیندار افراد جانے انجانے میں اس طرح کے نعرے بلند کرتے رہتے ہیں وہ اس لیے بلند کرتے ہیں کہ معلومات نہیں ہیں اس کے پیچھے کیا افکار ہیں وہ پتہ نہیں ہے جس دن یہ پتہ چل جائے کہ ان نعروں کے پیچھے کیا سازشے ہیں ان نعروں کے پیچھے وہ کون سے نظام ہیں جو ان نعروں کے ذریعے اپنے ایجنڈے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس دن آپ یہ سارے نعریں چھوڑ دیں گے میرا جسم میری مرضی آپ نے سنا ہوا گا چونکہ ایک عورت کی ہم مشرقی تحزیب سے وابستہ ہیں تو فطرت کے قریب ہیں مغربی تحزیب سے وابستہ ہوں گے فطرت کے بہت دور ہیں مشرقی تحزیب سے آپ جتنا روایت اور مشرقی تحزیب سے قریب رہیں گے آپ فطرت سے قریب رہیں گے جب آپ ایک عورت کے مو سے سنتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو خود سب کو برا لگتا ہے اور اس پہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے جسم تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو مرضی بھی اسی کی ہے لیکن اگر آپ اس نعرے کو بدل دیں اور یہ کہیں کہ میری رائے میری مرضی تو آپ کسی کو برا نہیں لگے گا جبکہ رائے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے تو ہمارا ذہن ان افکار اور نعروں کو فلٹر کرنے کا عادی نہیں ہے ہمارا ذہن ان افکار اور نعروں کو سمجھنے کا عادی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد اور کیا ایجنڈے ہیں یہ وہ فتنے ہیں کہ جو دلوں پر دن رات پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ دل جو ان فتنوں کو قبول کرے گا تو اس کے دل میں کالا نکتہ پیدا کر دیا جائے گا اور جس طرح جیسے جیسے وہ شخص ان فتنوں کے آگے سر جھکاتا رہے گا اس کے دل میں سیاہی بڑھتی رہے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا ابھی کچھ دیر پہلے جب میں گاڑی میں آ رہا تھا کچھ علماء سے بات ہو رہی تھی جو مجھے لینے گئے تھے میں نے کہا کہ اس ملک میں یا اس وقت جو مسلمانوں میں ارتداد کا مسئلہ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ لیکن مرتدوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر گلی محلے میں آپ کو مرتد مل جاتے ہوں آپ کتنے مرتد دین کو جانتے ہیں میں چونکہ اس فلڈ میں کام کرتا ہوں تو میں بہت سو کو جانتا ہوں لیکن آپ بہت کم کو جانتے ہوں گے عملی ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لڑکی مثلا کسی اسکول میں گئی غیرہ کوئی اسکول میں گئی اور وہاں کسی کے جہاسے میں آ گئی اور بھاگ گئی یہ عملی ارتداد ہے یہ جہالت کا اور خراب تربیت کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو چار سال میں اس لڑکی کی آنکھیں گھلیں اور وہ واپس آ جائے ایسے بہت سارے واقعات ہیں یہ عملی ارتداد ہے اور چونکہ معاملہ حساس ہے لڑکیوں سے جڑا ہوا ہے ارتداد کی ثرابی کی وجہ سے ارتداد کے راستے پر آ گئے کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن کریم پر اعتراضات ان کے حل نہیں ہوئے لیکن وہ اس وجہ سے وہ مرتد بن گئے کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمر کی وجہ سے نکاح کے وقت ان کی عمر کی وجہ سے اس اعتراض کی بنیاد پر انہوں نے ارتداد کے راستے کو اشتیار کر لیا ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمت کے برابر بھی نہیں ہے بہت کم ہے ہیں کم ہیں تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ اعتراضات اور ارتداد نہیں ہیں اصل مسئلہ شکوک اور شبہات ہیں اور شکوک اور شبہات ہر اس نوجوان کے دل میں ہیں کہ جو نوجوان خالصتاً اسکولی نظام کا پروردہ ہے ہر نوجوان کے دل میں یہ شکوک اور شبہات ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو ان شکوک اور شبہات کا اظہار نہیں کرتے اور بعض کر دیتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ نجی مجلسوں میں بیٹھیں گے اور ذرا معاملہ دوستی آری کا ہوگا اور پھر آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ دو چاہ دن میں اپنے شکوک و شبہات آپ کے سامنے اس طرح رکھے گا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اسلام میں غلامی کیوں ہے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس عمر میں نکاح کیوں فرمایا میرے ذہن میں فلا سوال ہے یہ شکوک و شبہات ہیں جو اس کے ذہن میں کوچنگ سینٹروں کے ذریعے اسکولوں کے ذریعے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذریعے ڈال دئیے گئے ہیں اس لیے ایک بات کی گزارش کرنا چاہوں گا تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں ان کے سامنے دست بستہ عرض گزار ہوں وہ یہ کہ ہمارے اکابل نے گزشتہ ڈیڑھ سو سال میں پونے دو سو سال میں جو تحریک چلائی ہے مدارس کی وہ تحریک اس قدر کامیاب ہے کس قدر کامیاب ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا کا کوئی گوشہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دیوبند قائم نہ ہو مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں دیوبند قائم نہ ہو میں ایک موقع پر امریکہ کے ایک صوبہ ہے فلوریڈا یہ امریکہ کا بالکل جنوب میں ہے اور ہم شکاگو میں رہتے ہیں ہم شمال میں رہتے ہیں اور اگر آپ گاڑی سے فلوریڈا سے شکاگو کا سفر کریں تو تقریباً اٹھارہ انیس گھنٹے لگتے ہیں اتنا لمبا فاصلہ ہے گاڑیاں تیز چلتی ہیں ہائیویز ہیں تو تقریر کے دوران ان کے ہاں جلسہ طاقت میں بخاری کا فلوریڈا میں اور میں نے اس موقع پر میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے گاڑی کے ذریعے شکاگو چلیں تو ہر چار گھنٹے پر ایک مدرسہ ہے اور ہر چار گھنٹے میں ایسا مدرسہ ہے مدرسہ آپ کو امریکہ جیسے ملک میں ملیں گے اور یہ سارے وہ مدرس ہیں جو دلس نظامی کی تعلیم دے رہے ہیں جو ہمارے اکابر کے منحاج پر ہیں ان کے درس کے اوپر قائم کیے ہوئے ہیں تو یہ جو تحریک مدرس ہے دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی ہے الحمدللہ اور اتنی کامیاب تحریک ہے اس تحریک کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے کتنے ہی نوجوانوں اور کتنے ہی خاندانوں کا ایمان محفوظ کیا ہے یہ تحریک اپنی جگہ ہے اب جو گزارش ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ ایک اور تحریک ہے جو آپ کی توجہاتی منتظر ہے اور وہ تحریک ہے اسکولی تعلیم ہم نے یہ تصور کیا ہے ایک زمانے تک یہ تصور تھا کہ بھئی ہم دینی تعلیم دیں گے اور فلا جو گروب ہے یا فلا حضرات جو اسکول کالیجوں سے نکلے ہیں وہ دنیاوی تعلیم دیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے پاس تین فیصد بچے آئے اور ان کے پاس ستانوے فیصد بچے گئے اور وہ ستانوے فیصد بچے ان میں سے بہت کم ہی آپ سے متعلق تھے چاہے وہ تبلیغ جماعت کے ذریعے ہو یا دیگر جماعتوں کے ذریعے بہت کم آپ سے متعلق تھے اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور دین کی باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ ان کی ذہنی ساخت و پرداخت دوسرے انداز کی ہے تو وہ لوگ آپ کی باتوں کو اور ہماری باتوں کو صحیح سے سنتے نہیں تصور کریں کہ اگر دین کی بات کرنے والا کوئی ٹائی میں ہو سوٹڈ بوٹڈ ہو اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا وہ زیادہ مشہور ہوگا اس کی بات زیادہ توجہوں سے سنی جائے گی اور اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ بہت بڑا علامہ فاضل ہے سوٹڈ بوٹڈ ہے اس کے باوجود دین کی بات کر رہا ہے ان لوگوں میں اس کی مقبول یہ زیادہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آپ کی تربیت نہیں ملی ہے ہمارے پاس یعنی علماء علماء دیوبند کو کہلیں یا علماء کرام یعنی اگر مطلقاً بات کی جائے چاہے وہ کسی بھی مقتب فکر سے وابستہ ہوں ان کے پاس دو صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں پہلی صلاحیت ادارے چلانے کا فند یہ جو منیجمنٹ ہے یہ علماء کرام کے پاس ہے ہم تنظیمیں چلاتے ہیں بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہر جگہ ادارے بڑے بڑے مسلمانوں میں کس کے پاس ہیں وہ علماء کرام کے پاس ہیں دوسرا فند فنڈنگ چونکہ کوئی بھی ادارہ بغیر فنڈ کے نہیں چل سکتا امت ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے امت ہمارے اوپر ٹرس کرتی ہے وہ جب تعاون کرتی ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم تعاون دے رہے ہیں یہ جو ہم روپیہ پیسہ دے رہے ہیں یہ صحیح دینی مصرف میں خرش ہوگا یہ کہیں اور نہیں جائے گا تو جب فنڈنگ کے سکلز آپ کے پاس ہیں اور منیجمنٹ کے سکلز آپ کے پاس ہیں اور ادارے آپ پہلے سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے قریہ قریہ محلہ محلہ چلا رہے ہیں تو ایک ایسا ادارہ قائم کرنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جس کا منیجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہو فنڈنگ آپ کے ہاتھ میں ہو نساب پر آپ کا کنٹرول ہو لیکن نساب وہ ہو کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے بچے وہ بننا چاہتے ہو جو ان کے دلوں کے والدین کی خواہش ہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے مدرسے اپنی جگہ ہیں اگر آپ نے اسکول کے نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا یعنی اس کی سرپرستی نہیں کی تو پھر یہ شکایتیں رہیں گی کہ فتنے آ رہے ہیں کوئی قادیانی بن رہا ہے کوئی شکیلی بن رہا ہے کوئی مرتد بن رہا ہے کوئی شبہات کا لوگ شکار ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ نے سرپرستی ان اداروں کی بھی کی ان پر بھی توجہات کی ان طلبہ کی بھی تربیت کی ان کو بھی دین تصوف اور سلوک سے جوڑا ہے ان کی بھی ذہنی ساخت و پرداب اسی طریقے سے ہوئیں جیسا کہ مدرسوں کے بچوں کی ہوتی ہے تو پھر تین فیصد کے ساتھ وہ ستانوے فیصد بھی انشاءاللہ دین کے سپاہی ہوں گے وہ دین کا تحفظ کرنے والے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہو کہ جہاں ہر طرف اجنبی لوگ ہوں لیکن دین کا وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے وہ کلمہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے افراد جب دین ان کے اندر آتا ہے تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ آتا ہے کہ وہ ہر طرح کے مخالف ماحول میں رہ کر اپنے دین کے ساتھ جمع رہتے ہیں تو ایسے افراد کی سرپرستی اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے اور یہ سرپرستی اور تربیت علماء کرام کی جماعت ہی کر سکتی ہے یہ توقع کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم مدرسوں میں بند رہیں گے اور دوسرے لوگ سکول چلائیں گے اور اس کے بعد پھر بھی ایسی نسل نکلے گی جو دین کی محافظ ہوگی اور ان کے ذہنوں میں شکوک و شبھات نہیں ہوں گے اگر یہ توقع ہے تو یہ خام خیالی ہے اس لیے اس تعلق سے فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے علماء کرام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے امتِ مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے جزاکم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین